افعال مدہ و عظیم جیسا کہ اب اس میں جو اس کا فائل بن رہا ہے اس فائل کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو مخصوص بی المدہ یا مخصوص بی الزم کہتے ہیں آگے مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ فائل معرف بی اللام ہو معرفہ بھی ہو اور معرفہ بھی علف لام کے ساتھ ہو جیسے نعم الرجل عمرن اب یہاں پر الرجل جو ہے یہ فائل بن رہا ہے اور معرف بی اللام ہے علف لام کی وجہ سے یہ معرفہ بن رہا ہے یا معرف بی اللام کی طرف مضاف ہو جیسے نعم صاحب العلم بکرن اب دیکھیں کہ صاحب العلم یہ فائل بن رہا ہے اور فائل بھی معرف بی اللام ہے معرف بی اللام کی طرف مضاف ہے صاحبو یہ فائل بنے گا لیکن یہ مضاف ہے کس کی طرف معرف باللام کی طرف یہ فائل ضمیر مستطر ہو یعنی وہ جو فیل بیان کیا گیا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہو اور اس فائل کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو نکرہ بھی ہو اور منصوب بھی ہو جیسے نعمہ رجولن زہیدن اب یہاں پر دیکھیں کہ نعمہ کا فائل ہوا ہے جو کہ نعمہ کے اندر ہی مستطر ہے پوشیدہ ہے اور رجولن یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے اور تمیز ہے کیونکہ ہوا مبہم ہے یہاں پر اس کے بعد حبہ ذہ زہیدن میں حبہ یہ فعل مدہ ہے اور ذہ اس کا فائل ہے اور زہیدن مخصوص بالمدہ کہلائے گا اسی طرح بِعِسَ الرَّجُلُ عَمْرٌ اور سَا الرَّجُلُ زَيْدٌ عَمْرٌ اور زَيْدٌ یہاں یہ مخصوص بالمدہ بِزْزَم کہیں گے کیونکہ بِعِسَا اور سَا یہ افعالِ زم میں سے ہیں اس کے بعد افعالِ تحجب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ افعالِ تحجب کے دو سیگے آتے ہیں اور یہ سلاسی مجرد سے ہوتے ہیں افعالِ تحجب کہ ہوتے بھی صرف دو سیگے ہیں اور سلاسی مجرد سے ہوتے ہیں مَا أَفْعَلَهُ یہ پہلا ہے جیسے مَا أَحْسَنَ زَيْدًا تقدیری عبارت اس کی یہ ہے اَيُّ شَيْئِنْ اَحْسَنَ زَيْدًا اس کے بعد مَا أَحْسَنَ زَيْدًا تھا نا تو مَا جو ہے یہ اَيُّ شَيْئِنْ کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ محلن مبتدہ ہے یعنی مَا بَمَنَ اَيُّ شَيْئِنْ یہ رفع کے محل میں ہوتا ہے یعنی مرفوح ہوتا ہے اور مبتدہ بنتا ہے اور اَحْسَنَ یہ بھی محلن مرفوح ہو کر خبر ہے اور اَحْسَنَ کا فاعل ہوا ہے وہ اس میں مستطر ہے اور زیدن یہ اس کی مفول اس کے لئے مفول بھی ہی بن رہا ہے تو اب بالکل آسان ہو گیا اس کو سمجھنا تو اس کی ترکیب سمجھئے ترکیب میں مزید یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مَا بَمَنَ اَيُّ شَيْئِنْ مُبْتَدَ اَحْسَنَ فَیْل اس میں ہوا زمیر فائل زیدن مفول بھی ہی فعل اپنے فائل اور مفول بھی ہی اس میں مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ کون تھا یہاں مَا بَمَنَ اَيُّ شَيْئِنْ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشایہ ہوا اب پہلا فعل تاجمہ سے ہم نے کیا پڑھا ہے مَا اَفْعَلَهُ اور دوسرا ہے اَفْعِل بھی ہی جیسے اَحْسِن بِزَيْدِنْ اَحْسِن عمر کا سیغہ ہے بَمَانَ فَیْل مازی اس کی تقدیری عبارت یوں بنیں گی اَحْسَنَ زَيْدُنْ یعنی سَارَ ذَا حُسْنٍ اور یہاں بَا زائدہ ہے تو عزیز طلبہ یہ افعال تاجم تک ہم نے پڑھ لیا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ اسمائے آمِلہ شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَوْا